بسم اللہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیکم میرے بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو میرے بھائیو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سات خوص نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے کی نیچے جگہ دے گا اس دن کسی قسم کا سائے نہیں ہوگا مگر اللہ کے عرش کا سائے تو میرے بھائیو اس حدیث جو ہے یہ متفقن علیہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے لوگوں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جس دن کسی قسم کا سائے نہیں ہوگا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سائے کی نیچے یعنی عرش کے سائے کی نیچے ان لوگوں کو جگہ دے گا تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سامل فرمائے آمین یا رب العالمین تو میرے بھائیو میں ابھی سات قسم کے لوگوں کا جو نام ہے ایک ایک کر کے جکر کروں گا تو آپ سب سے گزاریس ہے کہ اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا اور ہو سکتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو میرے بھائیو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو میرے بھائیو پہلی قسم ہے امام آدلون یعنی آدل امام آدل حکمران تو میرے بھائیو آپ کو پتا ہے جب کسی کو پاور ملتا ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کی مرجی کے حساب سے ریائے کو چلاتا ہے تو میرے بھائیو اس لیے یہاں پہ بسارت دی ریکھ گئی ہے کہ امام آدلون یعنی آدل حکمران جس کو پاور بھی ہے اور حکومت بھی ہے لیکن وہ اپنے ریائے کو اپنے مطابق نہیں چلاتا ہے چلاتا ہے بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق چلاتا ہے جس میں لوگوں کے سب چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کسی کا ناحق قتل نہیں ہوتا ہے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتا ہے ہر وہ چیز کو اسلامی نظام کے مطابق وہ جو چلاتا ہے اور اس کے لیے یہ بسارت ہے تو میرے بھائیو دوسرا سکسوہ ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے نچھاور کر دیتا ہے تو میرے بھائیو آپ سبی کو پتا ہے اور اس معاصرے میں دیکھنا کہ جو لوگ جوان ہوتے ہیں وہ کتنی 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 برائی کی طرف جاتے ہیں تو میرے بھائیو اس لیے جوان جو ہے جوانی کے وقت میں جو ہے انسان کا نفس جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہوتا ہے اس کے لیے جو انسان جوانی کے وقت میں اپنے نفس میں قابو رکھے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا جو جو جوانی کا مین پرشن جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گجارتا ہے ان سکس کے لیے یہ خسخبری ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کی نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سامل فرمائے تو تیسری نمبر میں آتا ہے ہے کہ وہ سکس جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا ہے تو میرے بھائیو اس سے ہی مراد ہے کہ انسان نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دل مسجد میں لگا رہتا ہے کیسے وہ دوسری وقت کا جاker نماز ادا کرے تو میرے بھائیو یہاں پہ انہی لوگوں کو خسکبری ہے جن کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا ہے کہ نماز مسجد میں ان کو سکون آتا ہے ان کا دل جو ہے مسجد میں لگا رہتا ہے جن کی وجہ سے ان کو یہ بسارت دی گئی تو میرے بھائیو چوتھے نمبر میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اللہ کے لیے اور جدہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے لیے تو میرے بھائیو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلاف کے دور میں تابین جو ہے وہ صحابی سے بہت دور دور کا سفر کر کے آتے تھے صرف ملنے کے لیے اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے ملنے کے لیے تو میرے بھائیو آج کے جمانے میں بھی ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو صرف دین کے لیے محبت کرتے ہیں اور دین اللہ کے لیے ان سے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے ان سے جدہ ہوتے ہیں تو میرے بھائیو ان میں ان لوگوں کو بھی بسارت ہے جو ایسا عمل کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا تو میرے بھائیو پانچوں کے ٹیٹیگوری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ایک بڑی سخت مشکل سے گھجرنا پڑتا ہے یہ لوگ ہیں جن کو ایک عورت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو اور مالدار ہو اور حسب نصب بالی ہو وہ دعوتی گناہ دے اور وہ سخت یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرے بھائیو یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو جگہ دیا جن کو ایک ایسی عورت دعوت دے جو حسب نصب بالی ہو اور خوبصورت بھی ہو اس کیسے میں انسان کو عورت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جا رہا ہے کیونکہ جن کے پاس سٹیٹس ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے تو پھر ان کا جو راج فاس ہونے میں اتنا ڈر نہیں نہ ہی ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی جان لے گا اور نہ ہی ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی جو ہے مشکلات اٹھانا پڑے گا اور یہاں پہ اور بھی ایک الفاظ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو انسان جب خوبصورت ہوتا ہے تو اس کے طرف مائل ہونا اور آسان ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں جب وہ خوبصورت ہے اور حسب نصب بالی ہے لیکن پھر بھی وہ انسان یہ الفاظ کے ساتھ ان کو منع کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرے بھائیوں میرے حساب سے یہ جو ہے بہت سخت کیٹیگوری ہے انسان کے لیے ایک نوجوان کے لیے جو کہ یہ مشکل سے گجرے اور اس کو اس لیے بسارت دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا تو میرے بھائیوں چھٹا انسان وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے یعنی کسی کو خیرات کرتا ہے کچھ پیسہ دیتا ہے اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے اور وہ داہین ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اس کے مائے ہاتھ کو پتہ نہ چلتا ہے تو میرے بھائیوں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں دو گئے یہ ہاتھ کو کیسے پتہ چلے گا اس سے یہ مراد ہے کہ اتنا خفیہ طور سے خرچ کرتا ہے کہ اس کو کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا دیتا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بسارت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا تو میرے بھائیوں آخری کیٹیگوری وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو بسارت دیا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کریں اکیلے میں اللہ کو یاد کریں اور ان کے آنخوں سے آنسو آ جائے تو میرے بھائیوں یہ اسی کیسے میں ہوگا جب آپ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے اور بہت زیادہ ڈرتے ہوں گے تب جب اللہ کو یاد کریں گے یا اللہ کی تخلیق کو دیکھیں گے اکیلے میں رہیں گے جب اللہ کی یاد میں آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائے تو میرے بھائیو پھر جو ہے ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بسارت دے رکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کی نیچے جگہ دے گا تو میرے بھائیو میں نے یہاں پہ سات کٹیگوری بتا دیئے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے سائے یعنی عرش کے سائے کی نیچے جگہ دے گا تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو بات میں نے حق کی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق تفرمائیں اور جو بات غلطی میں میرے ججبات سے میرے جوان سے نکل گئی اس کو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہم کو قرآن حسنت پر عمل کرنے والا بنائے تو میرے میں یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور صدقہ اجاریہ کے لیے سیئر جرور کرنا اور اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ